راج کمار آج جو میں نے بلیس کمپرنس کا عزوزن کیا ہے وہ ہندو سنٹیمنٹس کے ساتھ جو کھلوار دوزار تیرہ میں ہوگا تھا جو ایک سکینڈر سامنے آیا تھا رو آر ٹی آئی نتلی سونا چاندی اس کو پراپر طریقے سے میں نے پیل کے روپ میں آنے بل سپریم کورٹ کو بیزا اس کے بعد انہوں نے اڈوائز کیا کی اس کو آپ میں پہلے کور کریں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آئیں پی ایم او نے پچھلے تین سالوں سے جو کمپلینٹ کی وہ ریاض سٹیٹ کو جو چیف سیکٹری ہے ان کو ریفر کیوئے لیکن آج تک اس کے پر کوئی کاروائی نہیں ہے کوئی ایٹی آر نہیں ہے اس کے بعد میں نے دوزار سولہ میں او ڈیو پی فائل ہائی کورٹ میں کی کہ جو کمپلینٹ ہانڈپل پی ایم او نے اور سپریم کورٹ نے ریفر کی ہے اس کی ایٹی آر لے لی جائے لیکن آج تک ڈیڑھ سال میں آؤٹ آف لا جتنے بھی آرڈر پاس کیے گئے یوڈیشری کے دورہ کبھی نان کمپلائنس کبھی ایکسپلینیشن لیکن آج تک جو ہے وہ ریسپونڈنٹ سے ابجیکشن نہیں لے پائے لیکن اب فردر جو انہوں نے آج کی تاریخ میں ایک پلیننگ بنا لی ہے وہ الیمینیشن آف پٹیشنر بنا لی ہے کیونکہ وہ میریٹ پہ ڈیسمیس نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ ڈیفارڈ ڈیسمیس کر کے پٹیشنر کو حراظ کر رہے ہیں اور آج پہلی دفعہ اتحاس پندوں کے بول رہا ہے کہ جب سے رپیسی لاغ ہو ہے تین سو ستر لاغ ہو ہے پہلی دفعہ کسی کے پر وان نیٹی ٹو کے دعایت کار ہوئی ہو رہی ہے اور اس کو جیل میں ڈال کے جہاں تو مردر کروا دیے جائے گا یا اگر اس کو نام دے دیے جائے گا خودکشی کا تو اس لئے میری آپ کے مادم سے جوڈیشری سے گجارش ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹس کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اس کی پراپر جانچ کروائی جائے کہاں پہ یہ ڈیفارڈ ہے کس نے یہ کیا ہوا ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے آلموسٹ سٹیٹ کا یہ ٹاپس سکینڈل ہے یہ کم سے کم دو ہزار کروڑ کا سکینڈل ہے اور ہندووں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہے دوسری بات یہ کہ اگر آج میں یہاں پہ اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں جائے گا آج کی تاریخ میں مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ جہاں ہمیں غوب ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا آج وہی جوڈیشری پٹیشنر کی ایلمینیشن کی پوری کر رہی ہے کچھ ججوں کی سپیشل ڈیوٹی لگا دی ہے جس میں سی جی ایم اور منسپل ہیں یہ وان ایٹی ٹو کے تحت کاروائی کر کے مجھے جیل میں ڈال کے خودکوشی کا ڈام دے کے مرڈر کروا دیں گے یا پولیس کے مادم سے مجھے ٹارچر کریں گے اور یہ چاہتی ہے جوڈیشری چاہتی ہے کہ اس کی جوڈیشری جو ہے باؤنڈنگ کی جائے پچھلے سال سے ڈی سی آفیس میں میں نے پہلے نہیں بولا ہے آئی ام دا کنٹیسٹڈ کے انڈیڈیڈ آپ لوگ سوا پچھلے ایک سال سے ڈی سی آفیس میں مجھے الیگلی جو ہے باؤنڈ کیا ہوا ہے جامہ تلاشی کے نام سے میری جیب سے بیس ہزار پر لکھالا ہوا آج تک نہیں تھی ہوا ہے میں اس طرف دھیان نہیں لے جانا چاہتا ہوں پر آج جوڈیشری مجھے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ حراس کر رہی ہے ججوں کی ڈریکٹلی انوالون آ چکی ہے آؤٹ آف لا جو ہیں جتنے بھی آرڈرون نے کیے ہیں وہ آؤٹ آف لا ہے اب وہ اس کو آن ڈی فالڈ ڈسمیس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے باؤنڈ کر رہے ہیں کہ میں جوڈیشری میں نہ ہوں 182 کی کاروائی کر کے مجھے جیل میں ڈالنے کی یا پولیس کے مادم سے ٹارچر کروانے کی انفیٹ کے مجھے دکھ ہے کہ میں ایمز کوارڈینیشن کمیٹی کا میمبر تھا لیکن آج باہر جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے میں اکیلا ہی سینٹیمنٹس کے ساتھ کھلواج ہوا اکیلا ہی لڑے جا رہا ہوں لیکن میرے کو اس کی کسی بھی کسی ہے انسان کی نہ کسی ہندو آرگنیشن سنگرٹن کی کوئی سپورٹ ہے تو مجھے آج بہت زیادہ حراس کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اس معاملے کے اوپر اپنا جو درم ہے وہ کنورٹ کر رہی ہے اور جو پیشنر ہے اس کو حراس کر رہی ہے آج جو میں نے پیس کنفرنس کا عزوزن کیا ہے وہ شریف ماتا بیشن دیوی میں جو نکلی سونا چاندی سکینڈل 2013 میں آیا تھا اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پرابر طریقے سے نہیں ہوئی میں نے پرسیڈنگ پرابر طریقے سے کی ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں کی پی ایمو میں کی اور اب ہائی کورٹ میں بھی اس کی ایٹی آر کی کوٹ مانگ رہا ہوں لیکن چیف سیکٹری نے آج تک اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کروایا ہے میں پرابر طریقے سے اس کو لائن آرڈر کے طیعت میں اس کو پسیڈ کر رہا ہوں لیکن آج مجھے بہت دکھ ہے نہ تو کوئی میرے ساتھ سنگٹھن کھڑا ہے اور نہ ہی جوڈیشری مجھے اسپورٹ کر رہی ہے جوڈیشری جو ہے آؤڈ آف لائ آرڈر پاس کر کے آنڈیفار ڈسمس کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور 182 کے تحق کاروائی کر کے مجھے جیل میں ڈال کے الیمینیشن کی پوری تھیاری کر رہی ہے اور اس کو بعد میں چاہیے خود دکوشی کریں یا پولیس کے مادیم سے مجھے ٹارسر کریں میری آپ کے مادیم سے یہ پبلک سے اور جیڈیشری سے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو طریقے سے انویسٹیگیٹ کروایا جائے اور جیڈیشری خود اس کی منیٹرنگ کریں اور چیف سیکٹری سے پوچھیں کہ تین سال سے کمپلینٹ جو ہے وہ کس کو ریفر کی ہے کتنی انویسٹیگیشن ہوئی اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اور ڈیڈ وڈ کے تحق ان کے خلاف کاروائی کی جائے مجھے جو انہوں نے باؤنڈنگ کے لیے 182 کا پراسس اپنایا ہے تاکہ میں کوٹ میں نہ جاؤں ڈیفارٹ ڈیسمیس کر کے اس کو فردر جو سکینڈل کی جو روپ دے دیا جائے اس لیے میری آپ کے مادیم سے یہ گجارش ہے کہ اس کی پرابر طریقے سے انویسٹیگیشن کر جائے اور کوٹ جو ہے جو میری ایلومینیشن کی پراسس سے اپر آ رہا اس کے بجائے مجھے پروٹیکٹ کرے میری سکیوٹی پروٹیکٹ کرے میری لائک کو پروٹیکٹ کرے تاکہ ایسے طرح کے دوبارہ جو سکینڈلز وہ نہ آئیں اور جو سوشل ایکٹیوٹس ہیں وہ اس طرح کے جو برسٹا چاہ کے ماملے ہیں وہ اپوز کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی ایسے گھنے ہوگا اور سینٹیمنٹس ہو وہ ڈوبتے جائیں موسیقی